بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شروع کیا ہوا تھا عرڈجسٹمنٹ ٹول ہم نے سارا کر لیا تھا کچھ آگے پکچر ٹائنز ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے باس کا یہ ہوتا ہے باس کا یہ ہوتا ہے کہ پیس کریں میں ہون میں چلا گیا ہوں میں ہون میں جا کے جیسے میں ہون میں کلک کیا میں نے سلیکٹ کیا ہوئے میں ہون میں ہون میں سلیکٹ کیا ہوئے لیکن میرے پاس وہ بوکس نہیں آیا جو پکچر والا ٹول بار ہے میں لیکن اوپر لکھا وہاں پکچر ٹولز اس کے نیچے فارپے ٹکیٹنا ہے باس جیسے فارپے ٹکٹ اب جو آپ اگر نہیں اوپن ہونا تو یہاں کو یہاں پہ کلک کر کے آپ اوپن کرنے اس کو اور اگر یہاں نہیں آپ ترک کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ایک پکچر پہ اوپر ڈبل کلک کرنے ڈبل کلک کریں گے تو وہ پھر ٹوٹوایا آپ کو اوپن ہوئے جب اوپن ہو گیا اس کے وہاں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی والا سرہ چاہتا ہم نے دام لیا تھا رمو بیکڑڈ کیا ہم نے ری سیٹ پکچر کو کرنا ہم نے سیکھا کپریس کرنا ہم نے سیکھا کلر کریکشن کرنی ہم نے سیکھی اس کے علاوہ جائے نا وہ برائیٹنس وغیرہ افیکٹس وغیرہ ہم نے دلانے کریکشن کے کلر کے آرٹسٹک ایفیکٹ وغیرہ بسکس کرنے آج ہم نے کہ پکچر سٹائلز کیا ہوگئے یہ کچھ فریم بھائیں گے ہم کون لگائیں گے پکچر کے اوپر اس کو مسید کس کا سمجھ کریں یہ پکچر ہے یہ فریم بھائیں گے جس کے اوپر آپ آئیں گے وہ فریم اس کے اوپر اپلائی ہو جائے اب جب آپ نے پکچر فریم اپلائی کاٹ دیا ہے یہ پکچر فریم اپلائی ہو اب جب لیکچر دی رہتا ہوتا 45 میٹ کا لیکچر ہوتا ہے میں انتظر 10 منٹ لگ چلیتا ہوگا آپ جتنی بھی ماری ویڈیو انہیں پہنی دیں 57 ایڈرز باقی ساری 15 منٹ سے میں کلوز کرتے باقی آدھا گھنٹہ آپ بھرکھا کریں گے لیکن وہ آپ نے سورا ہے فرم اپنائی آگیا اب یہ پکچر فریم پکچر بھی میں اسپیکٹ کیا یہ میں نے فریم اپنائی آگیا اب یہ فریم ہمارے پاس آگیا فریم کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ یہ تین ٹون ہمیں دیئے گے اور یہ تینوں ٹون ہی فریم کی پکچر باٹر پہلے پکچر باٹر میں اسکرس کریں گے پکچر باٹر میں آپ کیایں گے جس پہ آپ بھرک کریں گے وہ باٹر اسی پر رکھا ہوگی ٹھیک ہے اب اس باٹر کا کلو فرض کریں آپ نے یہ رات دی لیکن نیچے اگر آپ جائیں تو اس کی نیچے لائن مگر آپ اس کی لائن نوٹی بھی کر سکتے ہیں اور نوٹی کر سکتے ہیں کام کرتے کرتے آپ اس لائن نوٹی زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ فریم یوز کی ہے یہ ایسا مہل ہوگا کہ یہ نائن بھی چینج ہوگی وہ نائن کیسے چینج ہوگی اب یہ پکچر ہے پکچر پہ جانے کے بعد میں اس کو باٹر دے دی لیکن یہ باٹر دے دی اب میں کوئی فریم یوز نہیں کیا باٹر دے دی اب یہ باٹر کا کلر تو چینج ہوگیا ہے مرز کریں میں یہ باٹر دے باٹر کا کلر چینج ہوگیا اب نائن کر لے کا اس کی پیٹ سے زیادہ کردے آپ سمجھیں گے اب وفت زیادہ ہوگی تو جب آپ فریم یوز کریں گے تب آپ کا مورٹر کلر فریم کا چیز جائے گا کیونکہ وہ فریم لگا رہا ہے یہ اوٹ لائنہ کی میں نے لگائی ہے کیلئے دیکھیں کام زیادہ ہو رہی ہے اب اس پکچر کے کچھ ایفیکٹ ہیں آپ نے پیس ایفیکٹ جو ہم لگاتے ہیں یہ کچھ ایفیکٹ ہے یہ ایفیکٹ ہے آپ صرف اس پہ کلک کرنا ہے آپ کے ایفیکٹ آجائیں شیٹو آپ نے دینا ہے شیٹو پہ کلک کردیں ریفلیکشن دینا ہے ریفلیکشن پہ کلک کردیں ایجز کو سوفٹ کردیں اب ایجز سوفٹ کیا ہوتے ہیں ایجز سوفٹ یہ ہوتے ہیں کہ ہم پکچر کی ایجز کو بلل بلل سا کردیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹیکس پہ اندر پس بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ٹیکس کے ساتھ نئے سن کھاتے ہیں اپنا ایک لیلہ سے بورٹ دے گئے تو اس کی ایجز کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم ایوز کرتے ہیں اب سوفٹ ایجز پہ جا کے میں جیسے کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ یہ ایجز کی آپ دیکھیں کہ یہ فول سوفٹ ایجز ہوتے ہیں اب یہ ہے ہمارے پاس میں اس کو یہاں سے ٹیکسٹ ریپنگ بہائنڈ ٹیکسٹ کر کے آپ کو بتا دیکھیں آپ دیکھیں یہ میں نے کھار دیا اب ایک تصویر یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح ایک تصویر میں ادھر میں باتا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سوفٹ ایجز ہوتے ہیں فرض کریں میں نے یہ تصویر لیا اب یہ اب اس کو بھی میں اس کو بھی میں ویسے ہی کر دیکھتا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تصویر اور اس تصویر میں کیا فرق آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے اپنی پورا بیک رونڈ الگ سے دے رہی ہے میں نے کلک کیا یہ دیکھیں یہ الگ الگ چھوٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جس میں میں نے سوفٹ ایجز کیا سوفٹ ایجز تو وہ دیکھیں یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ تصویر نکس ہوئی ہوئی کیونکہ اس کے ایجز بہت زیادہ سوفٹ ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز فضول میں تو ہے پس ہم نے میں نے پڑا ہوں تو آپ اس سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ کس چیز کو کیسے ہوئی بانا باقی چیزیں تو بھی لی جاتی ہیں باندھا کہ نیٹ سے دیکھ لوگ کے چیزیں سیٹ ہی لیتا ہے آپ اتنا کہتے ہیں کہ بارہ ہم آگے چلتے ہیں اب اس کا بیگ رونڈ میں افیکٹ کرواری ہے پکچر کر لے گا اوٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں بول لے گا اوٹ چینج کرنا کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتا لے فرص کے لئے میں نے یہ چینج دیا اب یہ میرے پاس ایک لے گا اور یہ آگے اب پکچر میری اس طرح ہے اب میں اس کی نیچے کچھ لکھنا چاہوں کہ میں یہ دیکھیں یہاں میں لکھ سکتا ہوں یہ پکچر لے آؤٹ ہوتا ہے یہ اس کو جاناں ڈیٹیل میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں زیادہ تر یہ یوز کیسے ہوتا ہے میں ادھر گیا ادھر جانے کے بعد میں نے انسٹ میں جا کے یہ دیکھیں لے آؤٹ ہمارے پاس ادھر اوٹ سمارٹ چارٹ سے بنے ہو ہم کوئی بھی ادھر سے چارٹ نہیں گے میں یہ چارٹ لے رہا ہوں آپ کان لے نہیں دیکھیں یہ چارٹ لگے ہیں اب میں یہاں پر تسویر بنے ہوں یہاں پر کلک کرکتا کسی تصویر لگا دور کوئی بھی تصویر اپنے ملزے سے یہ لگ گئی نہیں یہاں پر یہ تصویر آگita نیچے میں اس کے بارے خاص کو ، جو کہ یہ شرد ہے ھے ٹھیک اسے اوسی طرح یہاں پر کلک membAS یہاں پر کلک کلا دور کہ میں ادھر سے کوئی تصویر لگا دوں تو میں ادھر لکھ دوں گا یہ لوگوں اسی طرح سے ایم ادھر بھی تصویر تو یہ کیا ہوا میں نے ایک تصویروں کو لگائے ایک لی آؤٹ کے اوپر تو it's all depend on your working style یہ آپ کے working style پر depend کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے بس یہ ہے کہ کل بھی میں بتا رہا تھا کہ sophisticated ہو کے بندے کو کام کرنا چاہیے کام نفیس ہونا چاہیے اگر ہمارا کام نفیس نہیں ہے تو سمجھ آپ کو کورس کا فائدہ ہی ہم نے اگر کام کیے بغیر ہی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں ہاتھ مارتے رہے کہ سیکھ جائیں لیکن کورس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کام تو نفیس کیسے اچھا لگے گا جیسے پروفیشنل اب میں نے یہ کر دیا اس کے نیچے بھی میں نے شیٹ لیکھ دی یہ ہے ہمارے پاس میں نے کیوں سے کی ہے انٹسٹ سے جا کے انٹسٹ سے میں نے شیپ دوسرہ سمارٹ آرٹ لینے تو سمارٹ آرٹ کاؤں کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا مزید اس کے بارے بھی دیکھیں گے تو ہم دوبارہ آن چلتے ہیں اپنی تصویر کے اوپر تصویر کے اوپر دیکھیں ہمارے پاس آگیا آگیا جی پوزیشن اب یہ پوزیشن کیا ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں میں جیسے کلک کروں گا اس کے اندر تصویریں بنیں گی نشان نہیں گئے تو جس جگہ پہ آپ کلک کریں گے آپ کی تصویر اس جگہ پہ چلی جائیں ابھی نہیں سمجھ رہے گی میں تھوڑا سا زوم کام کرتا ہوں تو اگر میں زوم اپنا تھوڑا سا کام کی ہے اب آپ کو پورا بیج مددہ آنے اب اس تصویر کو میں ادھر لے جاؤں گا تو یہ کیا چلی جائے گی اوپر والے کورنر پورن میں چلی جائے گی ادھر آگیا اب اسی طرح پوزیشن میں میں جاؤں گا کو میں پکچر کے سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں جو سینٹر میں آجئے گی پیج کے سینٹر میں تو یہ آپ کی پوزیشن میں جو تصویریں جہاں جہاں لگی ہوں یہ آپ نے پیج کے جس حصے میں دکھانے ہیں اس تصویر کو سلیکٹ کر کے اس حصے کو خلیت کر دیں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کارٹ میں چلی جائے اس کارٹ میں دباؤں گا تو ادھر چلی جائے گی ادھر دباؤں گا ادھر آجئے گا ادھر آجئے گا اب یہ ہے ہمارے پاس ریپ ٹیکسٹ ریپ ٹیکسٹ کو ہمیں پڑھنا ہے جہاں آپ ٹیکسٹ کیا ہمارے پاس ہوتا ہے اب یہ جو ریپ ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کے اراؤنڈ اوبجیکٹ کو کس طرح لے گیا اوبجیکٹ کے اراؤنڈ کس طرح لے گیا جیسے اس کے اندر آپ کلک کریں گے تو آپ کو مختلف جینا اوپشن میں دیں گے سب کو فردن فردن ڈسکس کرنا ہے پہلا کہتا ہے کہ لائن ویڈ ٹیکسٹ یعنی ٹیکسٹ کی لائن کے ساتھ آیا ہے تو دیکھیں کیا ہوگا لائن اوپر چلے گی سیدھی اور ٹیکسٹ رہا ہے اس کے لائن ویڈ ٹیکسٹ نہیں آیا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہے تھا ادھر بھی ٹیکسٹ ہے ادھر بھی ٹیکسٹ تصویر کہ ادھر بھی ٹیکسٹ ہے لیکن میں جیسے لائن لائن ویڈ ٹیکسٹ کروں گا سنگیں کسی طرح سکیر میں کرنے جب سکیر میں کریں گے تو کیا ہوئے گا ایمج سکیر میں آ جائے گی یعنی ٹیکسٹ اس کے سکیر شکر ہو رہی ہے سنگیں کسی طرح ٹائٹ کریں گے تو پھر بھی وہی چیز رہے گی بس ٹائٹ ہوئے ہوگا اگر تھوڑا سا ٹیکسٹ آ پاؤ اور اوپر جائے گا جگہ تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے گا کیسے؟ اب یہ دیکھیں یہاں دکھ ٹیکسٹ آ رہا ہے میں سکیر میں کروں گا تو تھوڑا سا دوڑ دوڑ ہو جائے گا اگر تھوڑ میں کروں گا تو کیا آ جائے گا تھوڑ میں سیم میں ہی ہوتا ہے کیا جیسے تھوڑ میں کیا میں نے یہ اٹھایا جہاں مرزی جنب کو موگ کر آئیں گے تو یہ ہمارا موگ کرے گا لیکن یہ ٹیکسٹ کیا ہوگا اسی طرح شیپ میں رہے گا تو تھوڑ میں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی یہ ہی ہوتا ہے اب آگے کرتے ہیں بہائنڈ ڈا ٹیکسٹ آ گیا آئیے گا سیم اسی طرح ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کریں گے یہ ٹیکسٹ پیچھے چلا جائے گا اسی طرح ہم کرتے ہیں ایڈ 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 کو دیان سمجھے گا جیسے ہم اس کو کلک کریں گے اس کے اوپر تصویر کے اوپر کچھ پوائنٹ آجائے گا اب آپ جا کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا اب اس پوائنٹ کو ہم کیسے یوز کریں گے اب میں جیسے اس پوائنٹ کو کلک کروں گا اس پوائنٹ کو پکڑ کے میں اندر کی طرف لے ہوں ٹیک اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا ٹیکسٹ کی آ جائے گا اور بن جائے بن رہے ہیں ٹیکسٹ اور اوپر جا رہے ہیں تو اس طرح پوائنٹ کو بھی ایڈٹ کیادئے ہیں اپنی تصویر کو مینجز کر سکوں اب اگلا مارا کام موفیไดہ ٹیکسٹ یعنی جہاں جہاں ٹیکسٹ مارا جائے تصویر سیdah سے پوائنٹ کریں گے اب فکس پوزیشن přاپک ٹیکس پوائنٹ جائیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو جہاں آپ رکھیں گے اس پوائنٹ پہ اپنی فکس کام ماں یعنی جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے تصویر ہوئے ہی پہ فکس ہوتے آپ دیکھیں اس کے اردگید تیکسٹ موجود ہے کیونکہ ہم نے ہی فرنٹ آف تیکسٹ کیا تو اب میں کیا کر دیتا ہوں میں اس کو سکیر کر دوں گا سکیر کر دیں کیلئی یہ ہمارے پاس تصویر اوپر نیچے آ رہے ہیں تیکسٹ اوپر چلا جائے گا یا نیچے اگر ہم ڈائیڈ کریں گے یا ڈائیڈ کریں گے یا ڈائیڈ کریں گے یا ڈائیڈ کریں گے یا ڈائیڈ کریں گے پھر یہ ہر ایک چیز جیسے جیسے آپ اس کو ڈیوز کریں گے سیٹ ایس بائی ڈیفارٹ کریں گے جو سیٹ شروع میں تھی بھی بہنی رہا جائیں ٹھیک اب اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں آگے جانے کے لیے میں تھوڑا سا دو تھین چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا جیسے ایک تصویر یہ ہے اسی کے ساتھ ہی میں ایک اور تصویر ہی تھا یہ آگئی ہے اب دیکھیں ایک تصویر آگئی ہے ایک پیچھے میں یہ آگئے والی تصویر کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ سکر کروں گا سینڈ بیک ورڈ یہ پیچھے چلی گئی اور وہ آگئی آگئی اب میں اور بیک ورڈ تو یہ جائے گی نہیں ان فرنڈ کا رفت وہ دوبارہ پھر آگیا اگر میں پیچھے والی کو آگئی آنا چاہتا پیچھے والی کو سلیکٹ کروں گا اور سینڈ فارورڈ کر تو یہ اس طرح ہم اپوزیشن اور اگر ہم سلیکشن پینل اوپن کریں گے دو تصویریں ہمارے پاس دو نیدہ شوڑ جائیں گے دو تصویریں نیدہ شوڑ ہوگی جس کو ہم ادھر سے کلک کریں گے وہیں ادھر سے سلیکٹ ہو جائیں گے یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے یہ آپ نیچے والی بلیک شرٹ ہے نا تو میں اس کو ڈیبا کلک کر کے اس کا نام لکھ دیتا ہوں بلیک شرٹ اب کیا ہوگا میں نے جب بھی بلیک شرٹ باری لینی ہے سلیکٹ کرنی ہے تو مجھے ادھر سے ٹھوڑنے بھی زورت نہیں پڑنی میں نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے وہ ٹھوڑیٹ کرنا ہے یا ادھر سے سلیکٹ کر کے میں نے اسے مو بھی پہنگ کروا دیتا ہے سلیکشن پینل ہم کیا کرتا ہے اگر زیادہ تصویریں ہیں تو آپ اللہ اگر اپنے نام دے لیں ناکہ میں ہائنگ کرنا دوننا آسان ہو جائے اگر ہم دوبارہ اس فارمنٹ میں جائیں تو آگے مارے پاس الائن ہے الائن کیا ہوتا ہے الائن یہ ہوتا ہے میں اس تصویر کو چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد پھر دیکھتے الائن کو سمجھ دیں الائن کیا ہوتا ہے الائن آپ نے سمجھنی دیان سے کہ یہ بہت جگہوں پر یوجدتی ہے اور وہ جو میں نے آپ بتایا کہ نفیس کام اس میں اس کا بہت ادھر کام آتا ہے دیکھیں اب یہ دو تصویریں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اب میں اس تصویر کو چھوٹا کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ دو تصویریں آگے یہ دو تصویریں اب دیکھیں اب یہ تصویریں ایک نیچے ایک اوپا ہیں میں ہنائیو منٹ ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوریزنٹلی سیدھی ہو جائیں تو اسے بلکل کراکٹر ہو جائیں تو میں پہلے اس کو کھلک کروں گا پھر میں ٹک کنٹرول کا بٹن دبا کی اس کو سلیکٹ کروں گا اب دونے سلیکٹ ہوگی اب میں جاؤں گا الائنمنٹ الائنمنٹ میں دیکھیں ہاں ہمارے پاس الائن لیفٹ الائن الائن سینٹر لیفٹ اس کے بعد لیچے دیکھیں الائن ٹاوٹ الائن میڈل میں نے میڈل کرنا ہے دیکھیں پیچھ میں لائن لگی ہوئی لائن لگا آکتا ہے جیسے میڈل پہ کھلک کروں گا یہ دوڑے تسکریٹ ان کو سامنے جیسی دی ٹھیک اور اگر پوزیشن ان کی ایسے اب میں کیا کرتا ہوں میں ایک تصویر کو اٹھاتا ہوں اور ان کو لے کے جاتا ہوں ادھر ادھر اب میں اوپر نیچے ایسے الائن کرنا چاہتا ہوں ورٹی کریں اب میں جا کے الائنمنٹ میں ورٹی کریں جو لائن ہے سینڈر والی اس پر کلک کروں گا یہ تصویریں بلکہ سکتے ہیں ٹھیک تو اس طرح آپ آئے ان کی الائنمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور ایک چیز آگے کروک کی ہمارے پاس سیٹنگ آتی ہے کہ اگر آپ کی تصویر دیکھیں بہت زیادہ پڑھئیے یہ تصویر ہے میری یہ پڑھئیے اب میں اس کو کروک سمجھ لے تصویر وہ کارٹ دے کارٹ دے اب میں چاہتا ہوں میں یہ لوگو والی جسانے روما کی سارا کارٹ تو میں کیے کروں گا کروک پہ دباؤں گا یاد ہوں نیچے والے ایروکی پہ جا کے کروک کے مختلف سٹائل ہے جیسے میں ہی طرح سے سٹار پہ یا کسی پہ کلک کرتا ہوں یہ تصویر اسی طرح کروک ہو جائے گا سٹار کہاں ہے سٹارج یہ نیچے پڑھا اب میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ کیا ہوا بس کیا بس تو چاہتا ہوں کہ نے چاہتا کیا اندر کیمت کہ ہے تو kul mun نہیں آ permite چاہ تو لنیسے بس چاہ چ themselves می رو اب یہ دیکھیں یہ شیپ اسی طرح بان جگہ سمجھ آگے تو تصویر نے وہی شکر اس کیار تھا جو آپ نے بنائی یہ ویسے میں نے ابھی آپ کو فرس طرح پروائی یہ پہلے میں نے گچوں کو کبھی ہوگی جتنے گچوں کو کیونکہ اس آپشن پر کبھی نظر نہیں گئی تو کروپ میں یہ شیپ والی آپشن بھی ہوگی یہ شیپ والی آگے ہم کرتے ہیں ایکسپیکٹ ریشو کے حساب اب ایکسپیکٹ ریشو کی آپ کو سمجھ نہیں آنی ایکسپیکٹ ریشو کی سمجھ نہیں آتی ہے جو ایڈ بناتی ہے یہ فلیکس وغیرہ جیسے بات اگر ہم نے تصویر بنانی ہوتی ہے یہ سکیر یہی اس کے نمبر یہ کچھڑائی ایکوال تو ہم وانو پہ ایوان شکریہ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے وانو پہ ایوان پہ کلی کریں گے تو ٹھیک ہے تو یہ تصویر ہماری وانو پہ ایوان ہو جائے گی تحبہ ٹھیک ہے اب تصویر Wonder一 ہوئی لیکن ہر کیوںکہ ہم نے یہ والی تصویر لے کہ آپ کرتے ہیں تو ریشو کے حساب سے تو ریشو کے حساب سے جیسے ہم نے ٹو بئی تھری کی ٹو بئی تھری کی ہو جائے گی ٹو بئی تھری ٹو بئی تھری فائی پئی تھری مختلف ریشو کی کی تو دنکہ تو وانو پی وان کریں گے تو آپ کے تصویر جائے وہ اس طرح آجائے گی تو آپ نے یہاں سے صرف انٹر دبانا ہے تو آپ کی تصویر لمبائی اور چڑھائی کے حساب سے ایک بل جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں سے ریشو کو پکڑا یہاں پہ کلک کیا کروپنگ کے نشان آگے آپ کروپ کے اوپر کلک کر دیں گے تو وہ تصویر کٹیں گے ٹھیک اب ہم نے کرنی ہے جی کروپنگ اپنی مرسی سے اس کے لیے کیا کریں گے کروپ کو دبا دیں گے آپشن آن ہو جائے گی تو ہمارے پاس چار طریق پوائنٹ آئیں گے ایک یہ پوائنٹ ہے اب اس پوائنٹ سے میں پکڑوں گا تو اس کو کیا کروں گا یہ اتنا ہو گیا اب اس پوائنٹ کو پکڑ لیتا ہوں اس کو ادھر لیتا ہوں اب اس سے کیا ہو جائے گا مجھے یہیں لوگو چاہیے گا میں نے اس کو کار لیا اب میں دوبارہ کروپے دباؤں گا یہ کٹ جائے گی میرے پاس نہیں لوگو رہے ٹھیک ہے اب وہ ہمارا صرف لوگو رہے گیا تصویر ہماری کٹ گئی اب یہ بہت زیادہ مفرید ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی دو چار فروڑ لگے ہوئے ہمیں اس میں سے صرف مہنگ ہو چاہیے تو ہم کروپ کریں گے مہنگو لگانے کے باقی سانا کروپ کریں گے تو کروپنگ کی ہمیں سمجھ آگئے ایک یہ کروپنگ اس کے علاوہ ساتھ مینویل ہے بھائی مینویل بھی آپ کروپنگ میں جیسے کروکتی ہے اس کی کروپنگ بڑھتی جائے مینویل یہ نیچے مدہ پوائنٹ ہے کم زیادہ کرے گے تو آپ کی پوائنٹ کم زیادہ ہوتے جائے اور چھوٹا کرنا ہے جتنا آپ کی چھوٹا بڑا کرنا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ڈسکس سمجھ آگئے آگئے چلتی ہیں ٹیبل والے پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں ٹیبل میں ہم نے کیا چیز چھوڑی تھی جو رہ گئی تھی جس کو ابھی ڈسکس کرنا ضروری ہے دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں میں یہاں سے کوئی بھی ٹیبل اتنی یہ میں نے دو چار ٹیبل ہے یہ ٹیبل میں نے لے لیا ایک ٹیبل میں نے لے لیا لینے کے بعد یہ دیکھیں جیسے ہی لیا تمہارے پاس ٹیبل دور کے اندر دو چیزیں آگئے ایک یہ والی اپشن آئی ہے ایک ڈزائن کی اور ایک آئیے لیا ہوت ہم دونوں کو فردن فردن ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں پہلا ہمارے پاس آگیا ہیڈر ٹیک ہے بینڈٹ روز جو ہماری کلک ہیں بینڈٹس رو اب بینڈٹس رو کیا ہوتا ہے اس میں بینڈٹس رو میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ڈیٹا دیا ہوئے اور ہم اس ڈیٹا کو اور اور ایمن کی نحصی کرنا چاہتے تو وہ کرتے ہیں ابھی میں کر کے دیتا ہوں ابھی کر کے دیتا ہوں اب دیکھو یہ میرے پاس ٹیبل ہے میں نے کیا کیا اس میں بان لکھا اس میں ٹو تھری فور فائیم سیکس سیون ایٹ نائن ٹین ہوئی ہے اب میں کیا کروں گا اس میں سے کسی بھی سٹائل ہوں گے لکھ کروں کسی بھی سٹائل اس کو کلک کیا ہم نے اس کو کلک کیا میں نے اور اس کے اوپر یہ بہت سٹائل ہم اپنائے کرتے ہیں اب دیکھو نائن ایٹ فائیو اور فور اس نے ہمارے پاس جانا وہ ٹیبل کے اندر ہائی لائٹ کر دیں باقی سارے چھوڑ دیں یہ ایک ہوتا ہے اور اور ایمن کو ہل 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 کرنے کا طریقہ اس نے کیسے گنتی کی یہاں سے ون خالی چھوڑ دیا ٹو کو کیا تھری خالی چھوڑ دیا فور کو کیا فائیو خالی چھوڑ دیا تو یہ اس طرح تھوڑا سا رونڈیڈس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کلک چین ہو جاتی ہم اگر دوبارہ سمجھانے لگوں کیونکہ جو چیز کی سمجھ نہیں آئیں گے اس کو مدری بات دوبارہ کریں گے کیونکہ مقصد ہے تب تک کرتے رہنا یہ ہے میں نے روڑ نہیں لی اب دیکھیں اس کے اندر ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کوئی بھی اس کے اندر جائے نا وہ گریڈ سٹائل یا کوئی بھی ہم اس کے اندر سٹائل لگائیں تو یہ فوراں اسی کی شکل اختیار کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جس کے اندر بھی ہم جا رہے ہیں یہ والا سٹائل آگ اب یہ ٹیٹا کو اندر انٹر کرنے کا طریق فارمنٹ ہے جیسے ہم اس کے اندر لکھ دیا جی علی اسلام فہا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہمارا ڈیٹا ہے اس کے اندر اسلام اٹھیں آر اٹھیں آر اٹھیں جی آئے تو یہ ڈیٹا کو ہم اس میں فارمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو آج آپ ٹیبل سٹائل تک کرنے باقی چیزیں ڈیٹا ہے تو میں نے اس کے اندر جانا تھا